نمازکار دنیوز ناو پر آپ سب کا سواگت ہے اور میرا نام ہے رجت وہرا ہم سمیں سمیں پر آپ کو ایسی شخصیتوں سے ملاتے رہتے ہیں جن سے آپ روبرو ہو ان کے بارے میں جانے اور کیا مقام انہوں نے حاصل کیا ہے اس کے بارے میں ہم ڈھیرو باتیں کرتے رہتے ہیں پر آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کو آپ نے بچپن سے لے کر چھوٹے موٹے کرداروں سے لے کر بڑے مقام حاصل کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا لالیت پریمو جی آپ کا سواگت ہے ہمارے چینل میں آج ہم ان کی لائف جننی کے بارے میں تو بات کریں گی ہم جو ہمارا جو فوکس ہے آج کا وہ ہے جمہوں میں ایک انٹرنیشنل فلم فیسٹیول ہونے جا رہا ہے اسی کے لیٹیڈ لالیت پریمو جی آج ہمارے سٹوڈیو میں بھی موجود ہیں لالیت جی اس پر آنے سے پہلے آپ کی لائف پر آنے سے پہلے ہم بات کریں کس طریقے کا یہ فیسٹیول ہونے والا ہے کتنا بڑا یہ فیسٹیول ہے اور جمہوں میں کیونکہ خاص کر یہ پہلی بار ہونے والا ہے تو کس طریقے کی خوپس آپ دیکھتے ہیں اس سے ہاں یہ جیسا آپ نے کہا کہ یہ پہلی بار اس طرح کا ایک فلم فیسٹیول آرگنائز ہو رہا ہے وہ مید تھیٹر گروپ جسے روحید بھٹ اور راکش بھٹ چلاتے ہیں ان کا یہ ایک انیشیٹیو ہے اور جو ایسا کی ابھی ہم ریزلٹ دیکھ رہے ہیں کی ڈیڑھ سو سے اوپر اس میں لوگوں نے ہاں انٹریز کی ہے اور انہیں شوٹ لسٹ کرنے میں کافی محنت کرنی پڑی تو فائنلی 37 فلم شوٹ لسٹ ہوئی ہیں اور ریسپونس بہت اچھا رہا ہے اچھی بات یہ ہے کہ پہلی بار اس طرح کا کوئی فلم فیسٹیول اپنے سٹیٹ میں جمہوں کشمیر سٹیٹ میں جنگے میں ہونے جا رہا ہے میں نے سنا تھا کہ اس سے پہلی بھی کئی لوگوں نے کوششیں کی پر وہ اس میں سفل نہیں ہوئے ان کی سفلتہ ہمارے سامنے ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ دیش و دیش سے لوگوں نے اس میں اپلائی کیا ہے اس میں ایران کی بہت ساری فلمیں ہیں اس میں یوکی کی کچھ فلمیں ہیں اس میں امریکہ کی کچھ فلمیں ہیں اور اپنے نیشنل لیول میں کچھ اچھے لوگوں کی فلمیں ہیں جنہوں نے دوسرے فیسٹیولز میں ایوارڈ لیے ہیں جی سو جیسا کی دکھائی دے رہا ہے it has become a very promising film festival and امید یہ ہے کہ آنے والے سمع میں it will grow more and more more and more کیونکہ جنہوں کا ہم talent بھی دیکھتے ہیں سر آپ کافی کیونکہ آپ ممبئی میں ہی رہتے ہیں وہاں پر لگاتار فلمیں چلتی رہتی ہیں جنہوں کا کس طرح سے contribution آپ دیکھتے ہیں films کے مطلب cinema میں آپ کس طریقہ contribution ہاں جیسا کی مجھے بتایا انہوں نے روحیت اور راکش نے local talent تو بہت اچھے سے participate کیا ہے اس میں انہوں نے تو مطلب پانچ منٹ سے لے کے پندر منٹ کی بہت ساری فلمیں اس میں ان دو دنوں میں دکھائی جائیں گی اور it's very encouraging and it's very promising اور I think اس فلم فیسٹیویل سے اور ینگسٹرز کو انسپیریشن ملنا چاہیے انسپیریشن ملے گا کہ وہ اور اچھی qualitative فلمیں بنائیں چونکہ جیسا کی آپ بھی جان رہے ہیں اور پورے دیش بھر میں اب ماحول ہے کہ ینگسٹرز اب اس دشاں میں بہت سیریسلی آگے بڑھ رہے ہیں بہت سے انسٹیوٹس ہیں I'm not aware of Jammu کہ یہاں ماس میڈیا کے کتنے انسٹیوٹس ہیں جہاں لوگوں کو camera direction story writing and editing کی training ہو رہی ہے وہ وہاں کم ہی دکھتی ہے ہمیں کیونکہ دو ہی انسٹیوٹس ہیں ایک ہے majorly جو indian institute of mass communication وہ majorly focus ان کا بھی journalism کی طرف رہتا ہے but camera techniques یا باقی technical چیزوں پر ان کا focus نہیں رہتا اور ایک central university ہے وہ تھوڑا contribution کر رہی ہے پر ہمیں کہیں لگتا ہے کہ ضرورت ہے اور جیسا آپ کا یہ جموف international film festival ہونے جارہا ہے ضرور ہی ایک بڑا contribution کرے گا آپ صلی اللہ بڑا contribution کرے گا کرنا چاہیے اور جتنے departments ہوتے ہیں ایک cinema کو بنانے کے لیے ان تمام departments میں ان تمام departments کی training کو لے کے کچھ کام شروع ہو جیسے یہی وہ میں theater والے ہمارے ساتھ مل کے میرے ساتھ مل کے یہاں پہ ہمیں ایک acting workshop بھی کر رہے ہیں film festival میں 27th کی morning کو وہیں hall میں ایک دو گھنٹے کا میرا ایک workshop ہوگا اور ہم یہ امید کریں گے کہ اس workshop کو پسند کرنے والے لوگوں کی تعداد بڑھے اور پھر وہ ایک proper ایک مہینے کا workshop یا تین مہینے کا ایک acting class جیسا ہم کچھ شروع کر پائیں تو اس کا format کیا ہے جمہو film festival جو ہونے والا ہے کیا اس میں صرف short films ہیں یا کچھ particular themes رکھی گئی ہیں یا پھر جو بڑی movies ہیں جو mainstream movies ہوتی ہیں اس کو بھی اس میں شامل کیا گیا نہیں نہیں short films ہیں with documentaries only short films from 5 minutes 5 minutes سے لے کے 30 minutes maximum اور documentaries تو ابھی بھی کوئی کر سکتا ہے اس میں contribute اب نہیں ہو سکتا shortlist ہو چکی ہے special consideration میں بھی اگر کوئی کرنا چاہے تو دکھایا جا سکتا if it is made well ایک بار وہ جوری کے process سے خزرے جی بالکل تو لیلی جی آپ کے علاوہ کون کون یہاں پر موجود ہوگا جو اس film festival میں موجود ہوگا جو کی 26 اور 27 کو جیسے آپ نے بتایا جو مجھے سننے میں آیا ہے کشمیرہ شاہ یہاں آ رہی ہیں شاہ 26 کو مسٹر عیوب خان وہ آ رہے ہیں اور مسٹر عیاس خان وہ آ رہے ہیں تو مضب کافی بڑے لیول کا ایک festival festival جمہو میں پہلی بار یہ ہونے والا ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ جیسے ہم نے دیکھا ہے کشمیر میں بھی کوشش کافی زیادہ لوگوں نے کی ہے وہاں سے talent بھی اچھا خاصا نکل رہا ہے وہاں کافی ایسے لوگ ہیں جو سینما کی طرف بڑھ رہے ہیں لداکھ میں بھی ہم نے ایک فلم festival دیکھا پر جمہو میں ابھی تک ایسا کوئی بھی initiative نہیں لیا گیا تھا تو کس طرح ہاں سے دیکھتے ہیں کہ youth کے لیے کتنا بڑا یہ ایک benchmark set ہونے والا اچھا خاصا benchmark set ہونا چاہیے اور آپ لوگ کی مدد سے اور آپ جیسے لوگوں کی مدد سے ابھی بھی ہمارے پاس دو دن ہیں آپ اچھے سے پرچار کریں اور اس کو maximum لوگ attend کریں youngsters تو اچھے سے آئیں اور اس میں ایک career کی opportunity دیکھیں صرف یہ نہیں کہ ہم ایک entertainment کے لیے فلمیں دیکھ رہے ہیں اور دیکھیں films کا ایک plus point یہ ہے کہ فلم دیکھ دیکھ کے آپ کو سماج کا بھی کچھ پتا چلتا ہے صرف جمہو نہیں دیش میں کیا ہو رہا ہے ایران میں کیا ہو رہا ہے یوکی میں کیا ہو رہا ہے کس طرح کی سمسیائیں ہیں وہاں پہ ہے نا جیسے کچھ ایران کی فلمز تھی وہ اتنی آئی اوپنر تھی کہ وہاں کی جو social problems ہیں they are far far deep rooted problems and کچھ ہونا چاہے ہیں وہاں پہ ہم لوگ تو ہندوستان میں بہت اچھا جیوہن گزار رہے ہیں وہاں کی حالات بہت خراب ہے جو فلم کے مادھیم سے دیکھنے کو ملتی ہے تو اسی طرح ہر country ہر culture ہر civilization کی اپنی سمجھتا ہے اور جیسا کہ art کا تو کام ہی رہا ہے کہ اس کو آئینہ دکھانا تو یہ ایک educative بھی ہے اور جیسا ہم نے پہلے discuss کیا کہ career opportunity بھی آپ کو youth کو inspiration چاہیے تو آگے سر اس کا future کیا ہے جمہو فلم festival کیا آگلے سال جب ہوگا یا آگنے والے time پہ جب ہوگا اور بڑے پرماؤنے پہ ہوگا جی تو youth کا contribution کس حساب سے ہونا چاہیے اس میں کیونکہ participate کریں پہلے تو participate کریں جی attendee workshops ورکشاپس ہو رہی ہے event کو attend کریں اور جو فلمیں دکھائی جارہی ہیں ان فلموں کو دیکھیں i think ان دنوں دونوں دن میں local talent کو اچھے سا encourage کیا جا رہا ہے جی تو جمہو جمہو سے کچھ particular entries میں کچھ ایسا الگ دیکھنے کو ملا آپ کو کی جمہو میں کس طریقے کی جو کمیے ہیں اس کو کس طریقے سے لوگ اجاگر کر پا رہے ہیں یا جوری جو ہم لوگوں نے ایسے جوری دیکھی ہیں وہ hardcore جو competition میں فلمیں ہیں ان کو judge کیا ہے جی تو جو local talent ہے وہ i think competitive نہیں ہے جی اوکے وہ technical issues کی وجہ سے ہمارا نہیں ہے تو کس ملد وہ دکھائی جائیں گی 26 سطح اس کو دکھائی جائیں گی یہاں کے اور جیسا میں نے سنا ہے کی بہت اچھی فلمیں ہیں وہ let's see and see privately تو آپ جیسے روحید سر کر رہے ہیں یا راہول سر کر رہے ہیں وہ کافی زیادہ contributing چیزوں میں کوشش کر رہے ہیں کہ جنہو کے لوگ کریں but government کی طرف سے کس طریقے کی support چاہیے کی cultural academies کھولیں یا پھر جو لوگ یہاں theater بھی کر رہے ہیں کس طریقے کی opportunities کی یہاں کمی ہے جس کے ویسے لوگ یا باہر جا رہے ہیں یا وہ profession ہی چھوڑ رہے ہیں یہ آپ نے بہت صحیح سوال کیا چونکہ i think government کا جو support ہے وہ بہت minimal ہے اگر government مجھے نہیں پتا وہ لوگ fund کہاں سے لائیں یہ ان کا look out ہے but اگر وہ fund کریں جیسے cultural academies ہیں اگر وہ fund کریں film بنانے کے لیے تو i think بہت لوگ seriously اس میں آگے بڑھ سکتے ہیں اور پھر film کو promote کرنے کے لیے بھی وہ اگر international level پہ جو festivals ہوتی ہیں وہاں پہ اپنی بنائیوی filmوں کو بھیجنے میں help کریں support کریں ایک organization کے root میں جیسے ہاں nfdc بنا national level پہ film archives ہے nfdc ہے film corporation تھی بہت سارے ایسے organizations بنی تو جس سے بہت لوگوں کا career بھی بنا اور اگر وہ نہیں ہوتا تو انڈیا میں اس وقت commercial filmیں تھی اس طرح کا parallel cinema کو support کرنے والے کوئی organization نہیں تھی تو کیول پیسے والوں کے دم پہ جو film بنا لے وہ ایک الگ category ہے commercial کے دائرے میں آتی ہے پھر وہاں requirement بھی ویسی ہوتی ہے اور ان کی بنانے والوں کے expectation بھی ویسی ہوتی ہے اگر government ساتھ دیتی ہے government involved ہوتی ہے تو definitely تھوڑا meaningful cinema کو encouragement ملے گا جی ریالٹی دکھانے کوش کرتا اس کو ضرور ملدب ایک benefit ہوگا ایسا چونکہ cinema بہت powerful medium ہے دیکھیں audio اور video یہ دونوں ملا کے ایک ایسا سنگنم create ہوتا ہے کی mind بہت direct اثر کرتا ہے تو بہت لوگ غلط چیز بھی دکھا سکتے ہیں بلکل بنا سکتے ہیں بلکل propaganda film میں بنتی رہی بلکل 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 لیکن اگر اس کو ایک fine art کا direction دینا ہے تو کچھ parameters set کرتے ہوئے کام کیا جا سکتا تو جو جمہو international film festival ہونے والا ہے میں آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے درشکوں کو بتائیں کہ وہ کب ہونے والا ہے اور کس طرح سے دیٹیل میں بتا دیں تاکہ وہ لوگ بھی اس کے لئے زیادہ آنا چاہیں گے پروچھا ہمیں آپ سبھی لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ 26 اور 27 یعنی 26 اور 27 کو اسی مہینے میں یہاں جمہو میں ابی نو تھیٹر میں یہ film festival کا organize کیا جا رہا اور صبح سے لے شام تک دھیر ساری فلمیں دیکھنے کو ملے گی آپ وہاں آئیے کوئی انٹری فیس نہیں ہے صبح سے شام وہاں رہیے اور فلموں کا آنند لیجئے جو دوسری لوگ وہاں آئے ہیں آرٹسٹ ہیں ڈریکٹرز ہیں کیامرہ پیپل ہیں ان سے انٹریکٹ کیجئے اس کے ایک الگ طرح کی ورکشاپ ہے میں اس طرح کی ورکشاپ پورے کنٹری میں جگہ جگہ ارگنیز کرتا رہتا ہوں اس کا بیسک آئیڈیا یہ ہے کی how acting can help you in channelization of negative emotions اور یہ صرف actors کے لیے نہیں ہے یہ non actors کے لیے بھی ہے ہر کوئی اپنے آپ سب لوگوں کا سواگت ہے آئیے اور اس فیسٹیویل کو اور شاندار بنائیے دھنیوال علیج جی آپ نے ہم سے پوری بات چیت کی ہم بھی یہی گوہار کرتے ہیں جمہو کے لوگوں سے جمہو سے جمہو کے باہر سے جو لوگ آئے ہیں انسے ہی گوہار کرتے ہیں کہ وہ پہنچے جیسے کہ ہم جانتے ہیں وہاں پوری طرح سے انٹری فری ہوتی ہے آپ وہاں جائیں وہاں فیلم فیسٹیویل کو انجوائے کریں وہاں سیکھیں جیسے لالی جی نے بتایا کافی زیادہ چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی